بڑی کرپسن کے بڑے مجرموں کی واپسی بڑی کرپسن کے بڑے مجرموں کی واپسی پاکستانی دے رہا ہوں پاکستانی میرا ساتھ دیں نواز شریف کا جہاز سے عوام کے نام پیغام شہباز شریف کہتے ہیں آج ریاستی جبرو تشدد کی ناکامی کا دن ہے نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا عوام ترقی اور جمہوریت کے لیے کردار ادا کریں نواز شریف ایسے آ رہے ہیں جیسے کشمیر فتح سیاہ ہو جن کا پیسہ لوٹا گیا انہیں استقبال کے لیے کہا جا رہا ہے قورم انتقابات ملک و قوم کے لیے ضروری ہیں فواہ چوزری کی نیوز کون سن شہباز شریف لہاری گیٹس مارچ کی قیادت کریں گے لیگر نوہ مسلم مسجد کے قریب جمع گرابل پنڈی چکوال کسور اے بڑا بات سمیت مختلف شہروں سے بھی کافل رواب دمہ سیال کو اپنے خواج آسف کی رہلی کے روک دیا گیا کے ٹیکر انڈر ٹیکر بن گئے فاج آسف کی ٹویٹ نقصے ام کا خچہ پنجاک حکومت قانون لیگی قیادت کو نظر بند کرنے کا فیصلہ شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت دیگر کی گرفتاری کے حکمہ نواز شریف کی والدہ کو بھی جاتی عمراتہ محدود رکھا جائے گا پنجاب بھر میں لیگی کارکنوں کی پکڑ دھگر لہار ہائی کورٹ کا گرفتار کارکنوں کی رہائی کا حکوم ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے سسکرم قراب ہو عدالت کے ریمار لاہور میں سیکیروڈی کے غیر معمولی اقدامات شہر سیل جگہ جگہ کنٹینر رکھ دیے گئے ایرپورٹ جانے والے راستے سیل میٹرومس سرویس بند موبال فون سرویس بھی محتل اسلام آدام میں بھی سخت سیکیروڈی انتظامات لاتلا تو پھر لاتلا ہے ایمران کا جہاز لاہور ایرپورٹ چھوڑ گیا بلاول گھٹوں کے تیارے کو روک لیا گیا چیرمن پیپلز پارٹی کو لاہور سے پشاور جانا تھا ترجمان مصطفیٰ نواز خوکر کا الیکشن کمیشن سے رکاوٹوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ ایمران خان کو عام انتخابات میں فتح کا مکمل یقین کہتے ہیں ابھی میچ فتم نہیں ہوا ایمران خان کو عام انتخابات میں فتح کا مکمل یقین کہتے ہیں ابھی میچ فتم نہیں ہوا جب تک آخری بال نہ ہو کر اپچن کے خاتمے کے لیے چین کی مثال اپنانا ہوگی برطانوی ٹی وی پوائنٹویو شاہد خاکان عباسی کو انیس ستاون سے الیکشن لڑنے کے اجازت مل گئی سپریم کورٹ نے کاغذات منظوری کے خلاف ترخواست خارج کر دی بچھلی پانی روزکار سہت زراد سڑک یا کچھ اور آپ کی نظر میں ملکہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ ووٹ دیں گے مگر کس مسئلے کے حل کے لیے 24 نیوز کو دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر ووٹس اپ کریں ویمزت پتال میں تقرریوں کا کیس گریڈ سو لاکھ سے اوپر بھرتیوں کا عمل جلد شروع کرنے کا حکم پندرہ روز میں ریپورٹ طلب نئی حکومت کی تشکیل تا کانٹریکٹ ملازمین کو نہ ہٹانے کا حد مقبوضہ کشمیر میں آج یوم شہدہ من آیا جا رہا ہے حریت قیادت کی اپیل پر رادی میں مکمل حیطان اندناگ بیبارتی فوجی اور مزاہریر میں جڑپیں حالا کشیدہ لندن میں کھڑے ہو کر ٹرم برطانی حکومت پر برست پڑے بولے بریکزٹ کا مطلب امریکہ سے تجارتی تعلقات کا قتل ہے آئندہ وزیراعظم کے لیے بورس جانسن کی حمایت لندن میر صادق خان پر بھی تن کی میڈیکل سائنس کی دنیا میں انقلاب اب جسوانی ایکٹرے بلیک ان وائٹ نہیں رنگین ہوگا نیزی لینڈ کی سائنس دانوں نے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی